کازم کا ذکر ہوتا ہے تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو قاچاری شہزادے تھے جناب فرہاد مرزا جناب فرہاد مرزا شہزادے تھے قاچاری خاندان سے تھے لیکن علم دین کا شوق تھا مقتل بھی لکھا قمقام و زخار کہ خداون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں جتنا مال ان کے پاس تھا وہ حضرت امام موسیٰ کازم علیہ السلام کے روزے کی تزین و آرائش میں اور صاف میں اور ان میں بڑے تعداد بغرش کیا بلکہ منتقل ہو گئے تھے نجف اور کازمین میں امام کی خدمت کے لیے تھے شہزادے قاچاری خاندان کے انہوں نے وسیعت کی تھی ایک عجیب و غریب وسیعت کی تھی کہ خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور وسیعت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو ظاہر ہے کہ شاہی خاندان کے افراد آئیں گے عراق کی حکومت کے لوگ آئیں گے مختلف جگہ کے سفیر ہوں گے فوجی ہوں گے یہ سب آ جائیں جنازہ میرا تیار ہو جائے لیکن جب جنازہ تیار ہو جائے تو بغداد کی ایک سڑک پر رکھ دیا جائے اور کوئی ایسا آدمی جس کی دنیا میں کوئی اہمیت ہے چاہے وہ میرے خاندان کا ہو چاہے وہ کوئی اور ہے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے چار مزدور بلائے جائیں جو میرے جنازے کو اٹھائیں جس وقت جناب فرہاد مرزا کا انتقال ہوا اس وقت ایک عالم دین قازمین کے کیونکہ مسلحہ تھی خداون تبارک وطالعہ تھی کہ یہ نہ ہو ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں امام موسیٰ قازم علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ جاؤ اور فرہاد مرزا کی اس وسیعت پر عمل نہ ہونے دو اس کا جنازہ شان سے اٹھاؤ یہ مظلومیت تو صرف میرے لئے تھی اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جب امام کا دم نکل گیا جناب حضرت معصومہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں امام رزا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں جس وقت جناب معصومہ کے سر سے سایہ چھن گیا باپ کا جس وقت امام موسیٰ قازم کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں جس وقت امام رزا علیہ السلام یتیم ہو گئے قید خانے کی تاریکی میں تھے جس وقت جنازہ اٹھا کے بغداد کے پل کے پاس ایک سڑک پر رکھ دیا ہم مالوں نے اور ندا دی گئی کہ یہ رافضیوں کا امام ہے وہ ایک گندگریوں کی آوازیں بلند ہوئی ایک ایسا منظر نظر آیا کہ اے جب مظلومیت تھی امام موسیٰ قازم کا جنازہ تنہائی کے عالم میں بغداد کے پل کے پاس پڑا ہے امام موسیٰ قازم کی مظلومیت کی انتہا ہو گئی لیکن ایک جنازہ کربلا کے میدان میں تھا یہاں سرطن سے جدا ہوا وہاں پہ ندا دی گئی اے رقو بیوتہ ظالمین یا جناب حضرت معصومہ اے امام موسیٰ قازم کی صحبزادیوں ہم آپ کی بارگاہ میں پرسا پیش کرتے ہیں آپ کا گھر بھی جلا آپ کا سامان بھی لٹا لیکن آپ کی چادریں نہ چھنی آپ پہ تازیانیں نہ پڑے آپ پہ تماشیں نہ پڑے آپ کو کربلا سے کوپا اور کوپا سے شام نہ لے جایا گیا آپ پر بڑے مسائب پڑے لیکن آپ کو کس طرح سے تازیت پیش کریں سوائے جناب زینب کی مظلومیت کا ذکر کر کے سوائے جناب ام قلصوم کی